قرآن اور حدیث سے عورات کا بیان اس کے دلیل دینے کے بعد جو ہے اس حوالے سے میر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی جو ہے کہ قیعہ باب السلاح میں نماز حجر کے بعد عورات پرنے کے حوالے سے فرمایا ہے وَتَعْقِبُ سُنَّتٌ شَرِیفَتٌ مُحْرُوسَتٌ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا يَرِسُهَا إِلَّا سُوَالِهُونَ یعنی نماز کے بعد تعقیب کا پرنا ایک ایسی شریف سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آتی ہے اور صرف نیک بندے اس شریف سنت کے وارث ہو سکتے ہیں اور آخر میں آپ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ یعنی نماز حجر کے بعد عورات پرنے کے حوالے سے صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد تعقیبات یعنی کہ عورات کا پرنا زیادہ تعقیدی حکم رکھتا ہے تو اس کے علاوہ یہ بھی حدیث سے مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورات فتحہ کا جو محفل ہے جو حلقہ ذکر ہے وہ جنت کے باغچوں میں سے ایک خوبصہ ترین باغچہ ہے تو یوں قرآن حدیث فی قیاہوت دعوت سوفیہ بزرگان دین کے زندگی کے عملی تواتر سے ثابت ہے کہ نماز فجر کے بعد عورات پر نیکہ حکم موجود ہے